جب ابا کی تنخواہ کے ساڑھے تین سو روپے پورے خرچ ہو جاتے تب اممہ ہمارا پسندیدہ پکوان تیار کرتی ترکیب یہ تھی کہ سوکی روٹیوں کے ٹکڑے کپڑے کے پرانے تھیلے میں جمع ہوتے رہتے اور مہینے کے آخری دنوں میں ان ٹکڑوں کی قسمت کھلتی پانی میں بھگو کر نرم کر کے ان کے ساتھ ایک دو مٹھی بچی ہوئی دالیں سل بٹے پر پیسے مسالے کے ساتھ دیکچی میں ڈال کر پکنے چھوڑ دیا جاتا حتیٰ کہ مزے دار حلیم سا بن جاتا اور ہم سب بچے وہ حلیم انگلیاں چاڑ کر ختم کر جاتے اممہ کے لیے صرف دیکچی کی تہہ میں لگے کچھ ٹکڑے ہی بچتے اممہ کا کہنا تھا کہ کھرچن کا مزہ تم لوگ کیا جانو اور اممہ ایسی سگڑ تھی کہ ایک دن گوبی پکتی اور اگلے دن اسی گوبی کے پتوں اور ڈنٹلوں کی سبزی بنتی اور یہ کہنا مشکل ہو جاتا کہ گوبی زیادہ مزے کی تھی یا اس کے ڈنٹلوں کی سبزی اممہ جب بھی بازار جاتی تو گفور درزی کی دکان کے کونے میں پڑی کترنوں کی پوڑلی بنا کے لے آتی کچھ حرصے بعد یہ کترنے تکیہ کے نئے گلافوں میں بھر دی جاتی کیونکہ اممہ کے بقول ایک تو مہنگی روئی خریدو اور پھر روئی کے تکیوں میں جرہ سیم بسیرہ کر لیتے ہیں اور پھر کترنوں سے بھرے تکیوں پر اممہ رنگ برنگ دھاگوں سے شیر کار دیتی کبھی لاد آ جاتا تو ہستے ہوئے کہتی تم شہزادے اور شہزادیوں کے تو نکھرے نہیں سماتے جی سوتے بھی شاعری پر سر رکھ کے ہو عید کے موقع پر محلے بھر کے بچے غفور درزی سے کپڑے سلواتے ہم زد کرتے تو اممہ کہتی وہ تو مجبوری میں سلواتے ہیں کیونکہ ان کے گھروں میں کسی کو سینہ پرونا نہیں آتا میں تو اپنے شہزادے شہزادیوں کے لیے ہاں سے کپڑے سیوں گی جمعت الودا کے مبارک دن اببہ لٹھے اور پھول دار چھینٹ کے دو آدھے آدھے تھان جانے کہاں سے خرید کا گھر لاتے لٹھے کے تھان میں سے اببہ اور تینوں لڑکوں کے اور چھینٹ کے تھان میں سے دونوں لڑکیوں اور اممہ کے جوڑے کٹتے اور پھر اممہ ہم سب کو سلانے کے بعد سہری تک آپا نصیبن کے دیوار ملے کواڈر سے لائی گئی سلائی مشین پر سب کے جوڑے سیتیں آپا نصیبن سال کے سال اس شرط پر مشین دیتیں کہ ان کا اور ان کے میاں کا جوڑا بھی اممہ سیکھے دیں گی ہم بہن بھائی جب ذرا سیانے ہوئے تو ہمیں عجیب سا لگنے لگا کہ محلے کے باقی بچے بچیاں تو نئینے رنگوں کے الگ الگ چمکیلے سے کپڑے پہنتے ہیں مگر ہمارے گھر میں سب بھی ایک طرح کے کپڑے پہنتے ہیں مگر اممہ کے اس جواب سے ہم مطمئن ہو جاتے کہ ایک سے کپڑے پہنے سے کمبے میں محبت قائم رہتی ہے اور پھر ایسے کپڑے بنانے کا آخر فائدہ کیا جنہیں تم عید کے بعد استعمال ہی نہ کر سکو چھوٹی عید یوں بھی وہے تہوار تھا جس پر سب بچوں کو اب بہے گک روپے کا چاند ستارے والا بڑا سکھا دیتے تھے اس کے انتظار اور خرچ کرنے کی منصوبہ بندی میں چاند رات آنکھوں میں اکٹ جاتی صبح صبح نماز کے بعد ہم بچوں کی شاپنگ شروع ہو جاتی سب سے پہلے ہر بہن بھائی کوڑو کے ٹھیلے سے ایک ایک گول اینہ خریتا جسے پہن کر چالو اترا ہڈ سی آ جاتی پھر سب کے سب چاندی کے ورک لگی میٹھی املی اس لالج میں خریتے کہ رفیق افیمچی ہر ایک کو املی دیتے ہوئے تیلی جلا کر املی میں سے شولہ نکالے گا پھر خانہ بدوشوں کے خانچے میں بھرے مٹی کے کھلونوں اور رنگین کاغذ اور بانس کی لچکدار تیلیوں سے بنے گھگو گھوڑے کی باری آتی آخر میں بس اتنے پیسے بچتے کہ سوڑے کی بوتل آ سکے چنانچہ ایک بوتل خرید کر ہم پانچوں بہن بھائی اس میں سے باری باری ایک ایک گھونٹ لیتے اور نظریں گاڑے رہتے کہ کہیں کوئی بڑا گھونٹ نہ بھر جائے پیسے ختم ہونے کے بعد ہم دوسرے بچوں کو پٹان کی چھوڑے والی بندوق سے رنگین کاغذ سے غبارے پھوڑتے بڑی حسر سے دیکھتے رہتے بندر یا ریج کا تماشا بھی اکثر مفت ہاتھ آ جاتا اور اوپر نیچے جانے والے گول چوبی جھولے میں بیٹھنے سے تو ہم سب بہن بھائی ڈرتے تھے اور اس کا ٹکڑ بھی مہنگا تھا بکر عید پر سب کہاں قربانی ہوتی سوائے ہمارے مگر یہاں بھی امہ کی منطق دل کو لگتی کہ جو لوگ اسی وجہ سے دنیا میں قربانی نہیں کر سکتے ان کے بکرے اللہ میاں اوپر جمع کرتا رہتا ہے جب ہم اوپر جائیں گے تو ایک ساتھ سب جانور قربان کریں گے انشاءاللہ ایک دفعہ گڑیا نے پوچھا کہ امہ کیا ہم جلدی اوپر نہیں جا سکتے ہر سوال پر مطمئن کر دینے والی امہ چپسی ہو گئیں اور ہمیں سین میں چھوڑ کر اکلوتے کمرے میں چلی گئیں ہم بچوں نے پہلی بار کمرے سے سسکیوں کی آوازیں آتی سنی مگر جھانکنے کی حمت نہ ہوئی سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر گڑیا کی بات پر رونے کی کیا بات تھی کوئی چھ سات ماہ بعد ایک دن امہ بورچی خانے میں کام کرتے کرتے گر پڑی اببا نوکری پر تھے اور ہم سب زکول میں گھر آ کر پتا چلا کہ آپا نصیباً امہ کی چیخ سن کر دوڑی دوڑی آئیں اور پھر گلی کے نکڑ پر بیٹھنے والے ڈاکٹر موسین کو بلا لائیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ امہ کا دن اچانک ساتھ چھوڑ گیا ہے تدفین کے بعد ایک روز گڑیا نے میرا بازو زور سے پکڑ لیا اور یہ کہتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ خود تو اوپر جا کر اگلی عید پر اکیلے اکیلے بکرے کاٹیں گی اور ہمیں یہیں چھوڑ گئی موسیقی موسیقی